بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور آج ہم بات کرنے چاہ رہے ہیں کیوبک امیگریشن پروگرام کی کیوبک وہ واحد صوبہ ہے کینیڈا کا جو پاور کے لحاظ سے یا امیگریشن کے کامانین کے لحاظ سے یا پی این پی کے لحاظ سے یہ آلموسٹ اپنے فیڈرل کے برابر ہی کام کرتا ہے یعنی کہ کوئی بھی صوبہ جو ہے وہ فیڈرل کے برابر کام نہیں کرتا جب پی این پی کرتا ہے تو وہ بالکل نیچے ہوتا ہے اور اس کے اوپر فیڈرل ہے لیکن کیوبک وہ واحد جو خود مختار صوبہ ٹائپ معاملہ ہے یا پاورفل صوبہ تمام صوبہ میں سے سب سے پاورفل صوبہ جو ہے وہ کیوبک ہے ایک بات ہو گئی اس کا پروگرام ہے ریگولر سکلڈ ورکر پروگرام اور ریگولر سکلڈ ورکر پروگرام کے اندر یہ آج سے نہیں کافی لمبے ٹائم سے کام کر رہا ہے اس کو ہم عام زبان میں RSWP کہتے ہیں اب اس کے اندر آنے کریٹیریا کیا ہے آپ کیسے انرول ہو سکتے ہیں آپ کا کتنا خرچہ ہوگا اور آپ کو کون سے ڈاکومنٹ پورے کرنے ہیں طریقہ کار کیا ہوگا آپ کس طرح اس کا حصہ بن سکتے ہیں اور وہ کس طرح کام کرتا ہے یہ تمام چیزیں بتانے جا رہا ہوں آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی پوائنٹ سکپ نہیں کرنا پوری تسلی سے دیکھئے گا بہت ہی مختصر ٹائم میں میں آپ کو بہت ہی شارٹ کٹ میں بتا دوں گا تاکہ آپ اس کو ویسے کر سکو بہت ہی آسان دریگار ہوگا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ نے اپنی ایک پروفائل کرنی ہے لیکن وہ پروفائل کرنی کے لیے آپ کی ڈاکومنٹ کی چیک لسٹ بہت ضروری ہے یہاں پر جو سب سے پہلا ڈاکومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایجوکیشن کتنی ہے اب ظاہر سی بات ہے یہ آپ سے کوئی ماسٹرز یا پی ایج ڈی نہیں مانگتے یا گریجویڈ بھی نہیں مانگتے یہ آپ کہتے ہیں کہ آپ ہائی سکول پاس ہوں کم سے کم آپ ہائی سکول پاس ہوں تاکہ آپ کو تعلیم کی ایک کٹیگری بمان لیا جائے آپ ہائی سکول کم از کم پاس ہیں پھر آپ نے آئیلڈز کو اٹیمپ ضرور کرنا ہے جب آپ آئیلڈز کو اٹیمپ کریں گے تو یہ آپ سے چھے بینڈ پانچ بینڈ یا سات بینڈ نہیں مانگتے یہ کہتے ہیں چار بینڈ بھی لیا ہوگے تو چلے گا لیکن آپ نے آئیلڈز کو اٹیمپ کیا وہاں نظر آنا چاہیے پھر آپ نے گزرے پانچ سالوں میں جو پچھلے پانچ سال گزرے ہیں اس کے اندر آپ نے کبھی ایک سال ایک سال ایکسپرینس لیا وہاں فل فلیش ڈیٹ وائز اور وہ اس کو ہم قبول کر لیں گے لیکن ایک سال سے کم نہیں ہونا چاہیے یہ بھی آپ کے دماغ میں ہو پھر آپ سکل لیول کی بات کرتے ہیں جو اے میں آئے گا بی میں آئے گا سی میں آئے گا اب جو اے میں آئے گا اور بی میں آئے گا دی آر پروفیشنلز منیجریل پوسٹ ٹھیک ہے نا وہ کلاس آ جاتی ہے اب جو نیچے آتے ہیں اب سی کی کٹگری میں آتے ہیں تو وہاں پر آپ لوگوں کی اپرچونٹیز زیادہ لوگوں کی زیادہ ہیں یعنی کہ فرزمپل ڈرائیورز ہوتے ہیں یہ جو بائیک رائیڈڈرز ہوتے ہیں موڑا فی میلز تو میں بات کرو باؤت کینیڈا میں کوئی میل فی میل نہیں ہوتا اگر ہم بول رہے ہیں فیکٹری ورکر ہم بول رہے ہیں ٹرک ڈرائیور ہم بول رہے ہیں فارم ورکر ہم کچھ بھی بول رہے ہیں تو یہ میل اور فی میل دونوں اس کٹگری میں کام کر رہے ہوتے ہیں کچن ہیلپر مرد ہو یا عورت ہونے کے اخفرنی پڑتا جرنل ہیلپر مرد ہو یا عورت ہو جو دونوں اس میں کام کرتے ہیں تو یہ سی کٹگری میں ہے تو اگر آپ اس میں بھی فال کرتے ہیں تو آپ کو یہ تمام چیزیں پوری کرنی پڑیں گے ڈاکومنٹیشن آپ کی کوئی ہوئی پوری اب جب ڈاکومنٹیشن پوری ہو گئی تو آپ نے کیوبک کے اندر اپلائے کرنا ہے فیڈرل کو آپ نے ٹیچ نہیں کرنا آپ سیدھا سیدھا اریمہ پورٹل پہ آ جائیے اریمہ پورٹل جو ہے کس کا ہے کیوبک کا اپنا اریمہ پورٹل ہے وہاں پر آپ آ جائیے اور وہاں پر آپ اپنی لوگن کیجئے لوگن کر کے آپ کو سائن اپ کرنا ہے سائن اپ کر کے آپ نے اپنا اکاؤنٹ کرنا ہے اور اس سے پہلے آپ کے پرس تمام ڈاکومنٹس آپ کے ہاتھ میں ہونے چاہیے اگر آپ ہیں آپ کے سی وی ہے آپ کے ایکارڈمکل کولیفیکشنز ہیں آپ کا آئیلز آپ کا ورک اسپریئنس اس کے نام ایڈریس اتے پتے آپ کا آئیڈی کارڈ آپ کا پاسفورٹ نمبر آپ کی وائف کے پاسفورٹ نمبر آپ کے بچوں کے بے فارم آپ کا ایف آر سی آپ کا میریلز سرٹیفیکٹ سب کو اپنے رکھنا ہے سامنے ظاہرے باتا کہ آپ کے پاس ہوں گے ایسے دنیا سے پاس نہ ہوں اور ان کی سب کی انپوٹ ڈالنی ہے آپ نے اس فارم کے اندر اور جب آپ کا اکاؤنٹ کمپلیٹ ہو جائے گا سیکسس ہو جائے گی تو وہ یاد رکھے گا کہ وہ بارہ مہینے تک وہ ویلیڈ رہے گا اب جب وہ ویلیڈ رہے گا تو آپ نے کہا کرنا ہے آپ نے اس کو چیک کرنا ہے جب آپ چیک کریں گے تو اس کے اندر جب ان کو آپ کو بلانا ہوگا آپ کو انویٹیشنٹو اپلائے for permanent selection دیتے ہیں اب جب وہ آپ کو انویٹیشنٹو اپلائے for permanent selection دیتے ہیں تو اس کو آپ اپلائے کرنے کیلئے آپ کو فردر ڈکومنٹس کے بارے میں ایڈوائز کریں گے اور ایک طریقہ ایڈوائز کریں گے جہاں آپ کو وہ دیں گے اس کے بعد آپ کو وہ سرٹیفیکٹ جاری کر دیں گے اور وہ سرٹیفیکٹ جو ہے وہ آپ کو پی آر اپلائے کرنے کے لیے کام آتا ہے یا اس کی بیس پر آپ پی آر اپلائے کرتے ہو وہی رکومنٹ آپ اٹھاتے ہیں آپ ڈالتے ہیں فیڈرل کے اندر اور فیڈرل جو ہے وہ آپ کو اس کے اوپر پی آر اس جسے آپ کو ایکسپریس انڈری کا تقریبا تقریبا بن جاتا ہے آپ اس کے اندر اس کو آپ ڈال دیتے ہو ڈال دیتے ہو تو جو گورنمنٹ ہے وہ تقبق میرے حساب سے آپ کو چانسز یہی ہوتے ہیں کہ تقریبا دو ڈھائی تین مہینوں میکسیم تین مہینوں میں آپ کو وہ روانگی کے لیے تیار کر دیتی ہے پی آر کے لیے آپ کو ایشو کر دیتی ہے اور آپ کیوبک جاؤ گے کیونکہ یہ کیوبک کے لیے ہے آپ کیوبک جاؤ گے اور کیوبک کے اندر اچھا سب سے بڑی بات جو یہ ہے جو آپ نے سوال کرنا بھی ہے وہ یہ ہے کہ اس پورے پروسس کے اندر آپ کو نہ جو جوب اپلائے کرنی ہے اور نہ ہی آپ نے کوئی جوب مانگنی ہے نہ ہی کوئی آپ نے جوب خریدنی ہے نہ ہی کوئی آپ نے جوب کی فکر کرنی ہے نہ ہی کیوبک آپ سے کہتا ہے کہ جیسے کوئی باؤنڈنگ آپ کے اوپر ہے کہ آپ جوب اپلائے کرو اب اس کو پورا سمجھنے کے لیے اگر آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بات میں نے پورا بتا دیا ہے آپ کو سسٹم بتا دیا ہے اکاؤنٹ بتا دیا ہے 場یما میں جانا ہے آپ نے اکاؤنٹ کریئٹ کرنا ہے تمام چیزنا ہے کہ سمجھج کریںو میں آرکہ ٹھیک ہے ورنان اگر آپ کوئی حلت چاہی ہو تو آپ کو اسکرین پر نظر آرہی ہیں ان سے آپ رابطہ کردے کے اپنے لئے .. اگر آپ کو اکاؤنٹ کریئٹ کرنا ہے تو آپ کو اس کے اندر کوئی کاؤنسلنگ درکار ہے یا آپ کو اس کے اندر کوئی اسسسنز درکار ہے تو آپ رابطہ کر اپنا کیس رکھ سکتے ہیں شروع سے مت پوچھے گا شروع سے میں نے بتا دی ہے آپ کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے یا تو آپ الیجبل ہوں تو آپ رابطہ کر لیجئے اور اگر آپ کو اپنی الیجبلی چیک کرنی ہو تو آپ اپلائی کر لیجئے اور اگر آپ کو اس کے اندر اپنے آپ کو الیجبل کروانا ہے تو پھر کیسے ہوگا تمام چیزیں کیسے ہوں گی ہومور کیا ہوگا کس طریقہ سے کرنا ہوگا پھر وہ معاملہ کانسلنگ کا ہے اس میں بھی آپ کر سکتے ہیں یا اپنے اکاؤنٹ کروانا ہو تو اس بھی آپ کر سکتے ہیں نمبر سکرین کے اوپر ہیں ان کی ہیلپ سے آپ یہ تمام کام کر سکتے ہیں لیکن at the same time you should know that کہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں کوئی اس میں آپ کو باؤنڈنگ نہیں ہے you are free to do your work and you should تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ آپ کو سٹرانگ کرنا بھی ہے کہ آپ اتنے سٹرانگ ہو جائیں کہ اگر آپ یہ باتیں سمجھ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں تو ان لوگوں کو تو خود ہی یہ ٹائم کرنا چاہیے بس گزارش یہ ہے کہ کروس چیک کریں بار بار چیک کریں ہر بار چیک کریں غلطی مت کریں کیونکہ غلطی کا مطلب وہاں غلط بیانی کاؤنٹ ہوتا ہے آپ نے تو غلطی کر دی اوہ غلطی ہو گئی لیکن وہ غلطی ماں پر غلط بیانی کاؤنٹ ہوتی ہے بہشک آپ کچھ بھی لکھ دیں اگر yes کو no کر دیا no کو yes کر دیا اگر 73 کو 74 کر دیا یا فروری کو مارچ کر دیا تو وہ کہتے ہیں سر آپ نے ہم سے جھوٹ بولا آپ جھوٹ اپنے نہیں بولا ہوتا آپ نے تو کہا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی وہ جو کہتے ہیں human error ہو گیا human error کو وہ لوگ نہیں مانتے ہیں بس احتیاط کیجئے اور کچھ مشکل نہیں ہے سب آسان ہے انتہائی آسان ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اللہ حافظ